احتیاط ضروری ہے کیونکہ کرونا کا خطرہ بدستور برقرار ہے لاہور میں ایک ہی دن نو کرونا مریض دم توڑ گئے شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو ایک سٹھ نئے مریض بھی سامنے آئے لاہور میں موسی وائرس کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد اوناسی ہزار پانچ سو بارہ تک پہنچ گئی بات کریں گے ہمارے سے موجود ہے ہمارے نمائندہ محمد بلال بلال آگاہ کیجئے گا تفصیلات سے جبکل لاہور سمیر پنجاب میں موسی وائرس کے لہر شدت کے ساتھ جاری ہے جبکہ چوبیس گھنٹوں میں موسی وائرس کے شہر میں دو سو ایک سٹھ نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ شہر میں جبکہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسی وائرس سے نو مریض بھی خالقے ہسکی سے جا ملے جس کے بعد شہر میں موسی وائرس کے امواد کی جو اب تک کی جو کل تداد ہے وہ ایک ہزار آٹھ سو اٹھ سی تک پہنچ گئی ہے جبکہ شہر میں کورونا کے کن مریضوں کی جو تداد ہے وہ اناسی ہزار پانچ سو پانچ سو پانچ تک پہنچ گئی ہے اسی طرح پنجاب میں موسی وائرس سے چار سو پچیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ پنجاب پر میں کسی چوبیس گھنٹوں کو کسیس مریض خالقے ہسکی سے جا ملے ہیں جبکہ کسی چوبیس گھنٹوں میں پنجاب بارد میں کورونا وائرس سے چھ سو ساٹھ جو مریضیں یہ سہت یاب ہوئے ہیں اس حوالے سے سوائی وزیرا سے پنجاب ڈاکٹر یاشپیر اشد کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہسکالوں میں کورونا وائرس کی رکھام کے حوالے سے تمام در جو انطماعت ہیں یہ کیا جاتے ہیں جو کورونا کی جو ویکسین ہے یہ بھی آ رہی ہے لیکن پہلے حصے میں یہ صرف ہلس پروفیشنلز کو لگے گی لیکن جو عام لوگ ہیں جو عام چاہیے ان کو چاہیے کہ ایسیاتی تدابیر پر ہی عمل رامل کریں کیونکہ ویکسین لگنے کے بعد بھی اگر ایسیات نہیں کی جائے گی تو کورونا وائرس کی جو جو چانسیز ہے یہ بڑھنے کا خدش ہے تو اس حوالے سے ایسیاتی تدابیر جس میں سماجی فاصلہ ہے ہم سانیٹائزنگ اور سوشل ڈسنسنگ ہے اس کو مد نظر رکھ کے ہی کورونا وائرس کی جو محمد بلال یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ سماجی لگایا چاہ رہا ہے لیکن کئی رہائشی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ انہیں اس مارچ لوگ جاؤن کے حوالے سے آگاہی نہیں کیا جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ زلی انتظامیہ جو ایس او پیس پر عمل کروانے کے لئے کارروائیاں کر رہی ہے ان کارروائیوں کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے کیا عوام ان کارروائیوں کے بعد ایس او پیس پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں جن علاقوں میں بھی سماجی لگایا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ان شہری علاقوں کو آگاہ کرنا چاہیے لیکن اس چیز میں جو فقدان ہے جو کمی ہے کمیونکیشن کی نظر آتی ہے کیونکہ محکمہ سیت کی جانب سے نوٹیفکیشن تو کٹ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں علاقے کو سمارڈ ڈاوڈ آن کے ذریعے یہ سیل کیا جا رہا ہے لیکن وہاں پہ موجود جو ذلی انتظامیہ کی جانب سے پولیس کی جانب سے وہاں پہ ایک تو جو ہے لوگوں کو آگاہ بھی نہیں کیا جاتا نہ ہی ان روڈز کو ان سٹوں کو جو ہے وہ بلوک کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اکثر وہ جو سمارڈ ڈاوڈ آن ہے اس کے نام کا یہ سمارڈ ڈاوڈ آن ہے یہ نظر آتا ہے لیکن اس حوالے سے جو ذلی انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ عملے کی کمی ہونے کی وجہ سے پولیس اہرکاروں کی کمی ہونے کی وجہ سے اکثر جو جگہ ہیں وہاں پہ پولیس اہرکار کھڑے نہیں کیا جاتے لیکن کوشش جا رہی ہے کہ جو سمارڈ ڈاوڈ آن ہے اس کو بہترین طریقے سے سمارڈ ڈاوڈ آن کی جو ایسو پی سے اس میں احمد احمد کیا جائے تاکہ جو وارس کی جو لوگر ٹرانسوشن اس کو روکا جا سکے اس حوالے سے میکمہ سید کی جانب سے کہا جا رہا ہے میکمہ سید اور دلی انتظامیہ کی جانب سے مل جائے یہ جو سمارڈ ڈاوڈ آن ہے یہ لگایا جاتا ہے میکمہ سید کا جو کام ہے اس کو نوٹیفائی کرنا اور گروں کو نوٹیفائی کرنا پھر اس کے بعد جو اگلا کام ہے انپلیمنٹیشن کا تو وہ تیری انتظامیہ کی جانب سے جو ہے کہ اس کو کس طرح بہتر کرنا ہے تو جن علاقوں میں اسمارڈ آن کیا جاتا ہے پھر ان گروں پہ اور ان شہریوں کی ذمہ داری بندی ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو اچھا شہری ہونے کا ثبوت ہے اور خود بھی ایسو پیس پہ احمد رحمد طریق